موسیقی سرکار اور کرشی ویجیانکوں کی تمام کوششوں کے باوجود خادے تیلو کی اتپادن کے ماملے میں آتمنیرورد بننے کا سپنا ابھی دور کی کوڑی دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اتپادن کی تلنا میں ہماری گھریلو مانگ تیجی سے بڑھ رہی ہے خادے اور سارجنک ویترن راجی منتری سادوین رنجن جوتی کا کہنا ہے کہ خادے تیلو کا گھریلو اتپادن گھریلو مانگ کو پورا کرنے میں اسمارت ہے خادے تیلو کی گھریلو خپد مانگ لگ بھگ 250 لاک ٹن ہے جبکہ اتپادن کیول 11.96 لاک ٹن ہی ہے اس گیپ کو بھرنے کے لیے آیات کا سہارہ لیا جا رہا ہے خادے تیلو کی مانگ اور اپورتی کے بیچ کا انتر لگ بھگ 56 فیزدی ہے یعنی اس ماملے میں ہماری نرورتہ دوسرے دیشوں پر ہے سرکار نے کہا ہے کہ اسی لیے خادے تیلو کے انتر آشتی داموں میں وردی سے دیش میں خادے تیلو کے گھریلو مولیوں پر پر بھاک پڑتا ہے پچھلے کچھ سمیہ سے خادے تیلو کے دام میں تیجی سے وردی ہوئی ہے جن سنکھیا میں وردی اور لوگوں کے جیون ستر میں صدار کے کارڑ خادے تیلو کی گھریلو مانگ میں اتپادن کی تلونا میں ادھیک تیجی سے وردی ہو رہی ہے اس لیے دھرے لوں اتپادن مانگ کو پورا کرنے کے لیے اپ پریاب ہے ورش 2021 کے دوران خادے تیلو کے انتر آشتے مولوں میں وردی میں پرینام سروپ خادے تیلو کی آیات لاغت میں وردی ہوئی ہے جس کے کارن ان کی مولیوں میں بھی وردی ہوئی ہے بھارت ایک کرشی پردھان دیش ہے لیکن تیلنی فصلوں کا اتپادن کافی کم ہونے کی وجہ سے یہاں سالانہ قریب ستر ہزار کڑوڑ روپے کا خادے تیل آیات کیا جاتا ہے اسے کم کرنے کے لیے سرکار نے کوشش بھی شروع کر دی ہے اسی سال 20 فروری کو ہوئی نیتی آیوگ کی بیٹھک میں پی ایم نیرندر موڈی نے راشتری تیلن مشن کی بات کہی تھی جس پر پانچ سال میں قریب انیس ہزار کڑوڑ روپے خرج کیے جائیں گے اس کے علاوہ خادے تیلوں کا گھریلو اتپادن بڑھا کر دوسرے دیشوں پر اس کی نیربرتہ کم کرنے کے لیے 11,040 کروڑ روپے کے خرچ والے نیشنل مشن on edible oils oil palm کا بھی اعلان کیا گیا ہے فیلحال دیش کے ساڑھے 3 لاکھ ہیکٹر چھتر میں palm کی کھیتی ہو رہی ہے جسے بڑھا کر 10 لاکھ ہیکٹر کرنے کا پلان ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں مشن کب تک خادے تیل کے ماملے میں بھارت کو آتھن نیربر کر پائیں گے بیوری پورٹ مارکت تیمز تیوی